لہوپوری سردار بللہ بھائی پٹیل کی جہنتی کو راشتری ایکتہ دیوس کے طور پر پورے دیش میں منایا گیا اسی کرم میں گروہار کو منڈل آیوک کاریالے میں منڈل آیوک جہنت نالیکر کے ادیشتہ میں کمیشنری کاریالے کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو راشتری ایکتہ دیوس پر شپت دلایا اس موقع پر منڈل آیوک جہنت نالیکر نے بتایا کہ آج ہم جس ہندوستان میں ہیں وہ سردار بللہ بھائی پٹیل کی وجہ سے ہیں شاسن کے نردیش پر آج راشتری ایکتہ دیوس کے روپ میں مناتے ہیں اور ایک سندیش ہم جن مانس کو دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایکتہ اور جتنی ہماری ویویتہ ہے اس کے باوجود بھی ہماری ایکتہ بنائی رکھنی ہے اور ہمیں اس بھارت ورش کو اور سدھرڈ وکسیت اور سندر بنانا ہے اس سمند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے منڈل آیوک جہنت نالیکر نے کہا میں سخت مستہ سے سفق لیتا ہوں میں سخت مستہ سے سفق لیتا ہوں میں راست کی ایک کا اتنمیتہ اور سرکشہ کو بنائے رکھنے کے لیے سوہم کو سمرکپ کروں گا اور اپنے دیش باتیوں کے دیش یہ سندیش کلانے کا بھی ہر سر پریاس کروں گا میں یہ سفق اپنے دیش کی ایکتا کی بھونا سے لے رہا ہوں جیسے سردار بللہ بھائی پٹیل کی دھونگر چکا ایبا کاریوں دوارا سمبو بنایا جا سکا میں اپنے دیش کی آنترک سرچہ سنشت کرنے کے لیے اپنا یوگان کرنے کا بھی ساتھ نشتہ سے سنکل پکڑتا ہوں سو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردار پٹیل کی آج جنتی تھی ہے اٹھارہ سو پہ چھتر کو اکتیس اکٹوبر اٹھارہ سو پہ چھتر کو سردار بللہ بھائی پٹیل کا جند ہوا تھا اور آج ہم جو ہندوستان میں ہیں بھارت ورش میں ہیں وہ بھارت یادی آج جیسا ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا سب سے بڑا شیر ہے یادی کسی کو جاتا ہے تو وہ سردار پٹیل لہو پروش ہو جاتا ہے ادھر وائز پانسو سے زیادہ دیشی دیزائیست تھی کوئی دیش نہیں تھا کوئی راست بھارت نام کا نہیں تھا اور اس مادیم سے آج شاشن کردی دیش کے انسار ہم اسے اکھنڈتا دیوش راستی اکھنڈتا دیوش یا راستی اکتا دیوش کے روپے مناتے ہیں اور ایک سندیز ہم جنوانس کو دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو اکتا ہے جتنی ہماری ویبیدتائیں ہیں اس کے باوزود بھی ہماری اکتا ہمیں بنائے رکھنی ہے اور ہمیں اس بھارت ورش کو اور سدھرم اور وکشت اور اور سندھر بنانا ہے دنیبال